بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چیزیں گے کافی آسانی ہو جائے گی اور دیکھیں ہم چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کروارے ہیں آرام اور تحمل کے ساتھ آپ کو پڑھا رہے ہیں تو اتنا یشو آئے گا نہیں اور اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ ہم سینٹر میں ہوتے ہیں آپ ساتھ ساتھ آ کر سینٹر میں چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اور سینٹر میں پلاسز کی مطالق جو بھی پرابلمس ہیں وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں تو اسے آپ کال کر کے سینٹر آ جائیں تاکہ آپ کو جو بھی اشیوز ہوں وہ اشیوز کو ہم سینٹر میں ریزولف کر سکے بس لئے یہاں کلیر ہو جائے گا نہ بھی ہو اور سینٹر آ کے اس کو ڈسکس کر سکتے چیپٹر تھرٹین ہمیں شروع کرنا ہے چیپٹر ہے پروپوگیشن اینڈ ریفلیکشن آف لائٹ لائٹ کے مطالب ہم نے ایک بہت تفصیلی ڈسکشن کیا تھا کلاس میں اور پھر ہمیں چیپٹر تھرٹین شروع بھی کر دیا تھا لیکن یہاں پر کیونکہ آن لائن کلاسز میں ہم آ گئے ہیں تو ہم تھرٹین سے دوبارہ چلو کر دیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ چیپٹر ہمارا ہے پروپوگیشن اینڈ ریفلیکشن آف لائٹ پروپوگیشن آف لائٹ ہم کسے کہیں گے دیکھئے گا کہ لائٹ ٹریویلز ای سٹریٹ لائن دس کاؤزز دس کاؤزز ای شیڈو آف این آبجیکٹ پلیز ایٹس پاتھ دیکھیں لائٹ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ سٹریٹ لائن پر ٹرابل کرتی ہے اور لائٹ کے اندر کسے قسم کی کچھ ڈیوییشن نہیں ہے کہ کسی چیز سے ٹکرائے اور ٹکرائے اور ٹرڈ ہو جائے اور ٹرڈ ہو کر گھوم کر دوبارہ آگے موف کرے لہذا لائٹ کے لیے ہی کہا جاتا ہے کہ لائٹ جو ہے ہمیشہ وہ ایک سٹریٹ لائن پر ٹرابل کر رہی ہے اور اگر وہ کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو ٹکرانے کے بعد یا تو لائٹ اس میں ایبزورپ ہو جاتی ہے یا اسے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے جب اگر لائٹ اس ٹریک ٹرابل کر رہی ہے اور وہ کسی چیز سے جا کر اس ٹرائک کرتی ہے تو اس ٹرائک کرنے کے بعد لائٹ جو ہے وہ کیا ہوگی وہاں پر جب وہ اس ٹرائک کر رہی ہے اسی سے تو اس کے بہائنڈ جو ہے وہ سبسٹینس کا سایا یا شیڈو ملد ڈارکنس ہو جاتی ہے اس ڈارکنس کو ہم شیڈو یا سایا کہتے ہیں لہٰذا اس پروسس کو جس میں لائٹ اسٹریٹ لائنڈ پر ٹرابل کرتی ہے اور کسی چیز کا شیڈو بناتی ہے اس پروسس کو ہم ریک لینئر پروپگیشن آف لائٹ کہتے ہیں کہ لائٹ اسٹریٹ لائنڈ پر ٹرابل کر رہی ہے اور ٹرابلنگ کے دوران جو بھی چیز کے سامنے آئے گی اس سے ٹکرا جائے گی ٹکرانے کے بعد کیوں کہ وہ اس میں سے پاس نہیں ہو سکتی لہٰذا اس سبسٹینس کے بہائنڈ اس کا ایک شیڈو بن جائے گا اس شیڈو کو ہم اس سائے کو ڈارکنس کو ہم نام دیتے ہیں شیڈو کا لہذا اس پروسس ہم کیا کہیں گے پروپگیشن اس کے بعد ہم آتے ہیں بیٹا یہ ہے ریفلیکشن آف لائٹ اس کی ڈیفنیشن لیکھئے اب لائٹ اسٹریٹ موف کر رہی ہے لائٹ کی پروپگیشن کے منہ اسٹریٹ ٹرابل کر رہی ہے اور کسی سرفیس میں سے پاس نہیں ہوتی جب لائٹ کسی سمودھ سرفیس سے ٹکراتی ہے جب لائٹ کسی سمودھ سرفیس سے ٹکراتی ہے تو ٹکرانے کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں کچھ لائٹ کا حصہ تو اس میں ابلورگ ہو جاتا ہے اور بہت ساری ایسی لائٹ ہوتی ہے جو وہاں سے واپس آ جاتی ہے حضرت اس پروسس کو جس میں لائٹ کی جو ریز ہیں وہ کسی سرفیس سے ٹکراتی ہیں اور ٹکرانے کے بعد اسی ڈائریکشن میں واپس آ جاتی ہیں ریباؤنڈ ہو جاتی ہیں اس پروسس کو ہم نام دیتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ کا کہ لائٹ ویفز ٹکراتی ہیں اور ٹکرانے کے بعد وہ ریباؤنڈ ہو جاتی ہیں واپس آ جاتی ہیں یہ جو پروسس ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ کا دیکھیں لائٹ جب ٹریول کرتی ہے نا بیٹا تو لائٹ ایک بیم کی شکل میں ٹریول کرتی ہے بہت ساری ریز ہوتی ہیں جو ایک ساتھ مل کر گوف کر رہی ہوتی ہیں لیکن ہم اپنی آسانی کے لیے ان میں سے ایک یا دو ریز کو افزر کریں گے اگر ہمیں لائٹ کی ریفلیکشن اور ریفریکشن دیکھنا ہے اگر ہم ریفلیکشن اور ریفریکشن دیکھتے ہیں تو ہم ریفریکشن اور ریفلیکشن میں ہم ایک ری دیکھیں گے اور اگر ہمیں لائٹ کا ایمیش نوٹ کرنا ہے ایمیش فارم کروانا ہے تو ہم بہت ساری ریز میں سے ہم لائٹ کی دو ریز کو افزر کرتے ہیں جو دو ریز کا کام ہوتا ہے وہی ساری بیم آف لائٹ کا کام ہوتا ہے اس لیے ہمیں بجائے اس کے کہ ہم بہت ساری ریز کو افزر کریں ہم لائٹ کی ایک یا دو ریز کو افزر کریں اس کی لیے یاد رکھئے کہ اگر ہم ریفریکشن یا ریفریکشن آف لائٹ کو پڑھیں گے تو ہم ریفریکشن آف لائٹ کی سنگل ری دیکھیں گے اور جو مرر یا لینس میں لائٹ کا ایمیج پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر لائٹ کی دو ریز کو افزر کرتے ہیں لہذا ایک ایسا فنومنہ جس میں لائٹ کسی سرفے سے سٹرائی کرے اور واپس ریورس ہو جائے ریباؤنڈ ہو جائے اسی ڈائریکشن میں واپس آ جائے اس فنومنہ کو ہم نام دیتے ہیں ریفریکشن آف لائٹ کا اب یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے یہاں دیکھئے گا کہ لائٹ کی جو ریز ہیں ان لائٹ کی ریز میں آپ دیکھیں کہ دو طرح کی ریز ہم یہاں اوپزر کر رہے ہیں ایک آپ کو لائٹ اس ڈائریکشن سے نظر آئے گی یہ گرین شیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ گرین شیڈ جو ہے اس ڈائریکشن دیکھیں گرین شیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس گرین شیڈ میں اس کے ساتھ یہ ڈاٹڈ ڈائنگ یہ لائٹ ٹھیک اور ایک اس کے ساتھ آپ کو یہ ریڈ کلر کا شیڈ نظر آئے گا بیٹا یہ جو ریڈ شیڈ ہے اس ریڈ شیڈ میں دیکھئے گا اس ریڈ شیڈ کے اندر یہ آپ کو لائٹ یہ نظر آ رہی ہے اس میں دو ریز ہم observe کر رہے ہیں دو ریز ہمارے پاس ہیں اس کے اندر ایک جو ری ہے وہ دیکھئے گئے یہ ایرو بنا رہا ہوں یہ جو یہاں سے جا رہی ہے لائٹ اور ایک ری یہ ہے یہاں سے واپس آ رہی ہے یہ بہت ساری لائٹس اوپر جانے گرین پورشن دیکھ سکتے آپ کہ لائٹ آپ کو یہاں سے جاتی بھی نظر آ رہی ہے اور یہ جب اس مرئر سے ٹکر آئی تو ٹکر آ کر لائٹ یہاں سے واپس آ گئی اس فنومینہ کو جس میں لائٹ اس میں داخل ہو رہی ہے اور داخل ہو کر یہ واپس آ رہی ہے ٹکرا کر واپس آ رہی ہے ریباؤنڈ ہو رہی ہے اس فنومنہ کو ہم نام دیتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ جو رے جا کر ٹکراتی ہے وہ ایک رے ہو یا بہت ساری ریڈیشن ایک سنگل رے ہو یا بہت ساری ریز ہیں جو ریز جا کر ٹکراتی ہیں میرر سے انہیں ہم انسیڈنٹ رے یا انسیڈنٹ ریز کہیں گے ایک رے لوگ ہیں تو انسیڈنٹ رے کہلائے گی بہت ساری بھیم آف لائٹ ہیں تو وہ انسیڈنٹ ریز کہلائیں گے اسی طرح جو رے ٹکرا کر واپس آتی ہے اس رے کو ہم نام دیتے ہیں ریفلیکٹڈ رے کا تو اگر ہم اس کے نام دیکھیں بیٹا تو ایک رے جو ہے وہ انسیڈنٹ رے دا لائٹ رے which strikes the surface is called انسیڈنٹ رے یہ جو رے یہاں سے جا رہی ہے اور جا کر ٹکراتی ہے surface پر اس رے کو ہم کیا کہیں گے انسیڈنٹ رے کا نام دیں گے اس کے ساتھ ایک اور رے ہے ریفلیکٹڈ رے ریفلیکٹڈ رے ہم کہیں گے ریفلیکٹڈ رے ہم کہیں گے the light ray which comes back after striking the surface is called reflected ray انہیں اب دو طرح کی ریز ہو گئی ایک وہ رے ہے جو جا کر surface سے ٹکر آئے ہیں اگر آپ ایک رے لیتے ہیں اگر آپ ایک رے observe کر رہے ہیں سنگل رے ہے تو اس کو ہم انسیڈنٹ رے کہیں گے اور اگر بہت ساری ریز آپ لیتے ہیں تو ان بہت ساری ریز کو جو ہے وہ بہت ساری جو ریز ہوتی ہیں ان بہت ساری ریز کو ہم انسیڈنٹ ریز کہیں گے یہ بیم آف لائٹ کی شکل میں actually light travel کرے گی بیم آف لائٹ بہت ساری ریڈیشن کی شکل میں night travel کرے گی لیکن جیسا میں نے ابھی تمہیں کہا کہ ہم اپنی آسانی کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم ریفلیکشن اور ریفلیکشن کا پروسس دیکھتے ہیں تو ہم ایک رے observe کریں گے ایک رے سے ہمارا مستحل ہو جائے گا اگر ہم image formation پڑھتے ہیں mirror میں اور lens میں تو ہم وہاں پر دو ریز کو observe کریں گے وہ آگے جا کے آپ کو بتائیں گے یہاں پہ ہم single ray کی بات کر رہے ہیں تو ایک رے جو جا کر smooth surface سے ٹکراتی ہے اسے ہم کہیں گے incident ray اور جو ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے اسے ہم نام دیں گے ریفلیکٹڈ رے کا جس پوائنٹ پر یہ ریز جا کر ٹکراتی ہے اور ٹکرا کر واپس آئے گی اس پوائنٹ کو ہم کہیں گے point of incident یہ آگے جا کے بتاتا ہوں اب جہاں دیکھیں یہ رے جہاں جا رہی ہے اور یہی سے ریفلیکٹ ہوگی اس جگہ پہ میں ایک normal draw کریں گے normal یہ line ہے یہ normal جو ہے وہ یہ line ہے اور یہ line آپ دیکھیں dotted line تمہیں نظر آ رہی ہے یہ dotted line میں یہاں پر ہے اس کو میں ایک red color سے show کر رہا ہوں یہ normal دیکھیں یہ red line آگئی normal اب یہ normal زیادہ clear ہوگی ہے بیٹا یہ normal normal کیا کر رہی ہے کہ یہ ان کے درمیان normal جو ہے وہ سرفیس کے ساتھ 90 degree کا angle بنے گی وہ line جو سرفیس کے ساتھ 90 degree کا angle بنائے اس line کو ہم کہیں گے normal normal کے ساتھ آپ دیکھیں incident ray اور reflected ray دو سو میں ڈیوائیڈ ہو گئی incident ray میں یہ incident ray اور اس میں eye کا angle بن رہا ہے اور reflected ray اور normal میں angle بن رہا ہے اور دو angle بن رہا ہے ایک angle بن رہا ہے incident ray کا اور normal کے درمیان ایک angle بن رہا ہے reflected ray اور normal جو incident ray اور normal کا angle ہے اسے angle of incident کریں گے اور جو reflected ray اور normal کا angle ہے اسے angle of reflection کا نام دیا جائے گا لہذا دو طرح کی angles بنیں گے آگے جا کے بس کو ڈیفائن کریں گے ایک ایسا پروسس جس میں rays of light کسی سرفیس سے جاکا ٹکراتی ہیں اور ٹکرانے کے بعد وہ واپس آ جاتی ہیں rebound ہو جاتی ہیں اس پورے پروسس کو ہم نام دیتے ہیں reflection of light کا جو rays جا کر strike کرتی ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں incident rays کا وہ کیا کہلائیں گی incident rays کہلائیں گی اور جو رے ٹکرا کر واپس آتی ہے جو رے ٹکرا کر اگر واپس آتی ہے اسے ہم نام دیتے ہیں reflected rays کا پھر میں بتاؤں کہ ایک لئے بہت ساری جو light کی beam ہے وہ بہت ساری beam of light travel کرتی ہے لیکن ہم جب بات کرتے ہیں reflection کی اور reflection کی ہم صرف ایک single ray کو observe کریں گے اور جب ہم بات کریں گے mirror اور lens image formation کی وہاں پر light کی دو waves کو observe کریں گے وہ آگے دات کو پڑھیں گے تو incident ray the light ray which is strike the surface is called incident ray اور the light ray which comes back after striking the surface is called reflected ray صحیح بیٹا اب اسی چیز کو آگے بھی discuss کریں گے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں اب نورمل تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے angle of incident یہ ہمیں بھی discuss کیا ہے دوبارہ یہاں ڈائیگرام بنا کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں angle of incident angle of incident ہم کہیں گے the angle formed by the incident ray is called angle of incident incident ray جو angle بناتی ہے اس angle کو ہم کہیں گے angle of incident کس طرح یہ ہوتا ہے angle of reflection angle of reflection کیا ہوگا کہ the angle formed by the reflected ray is called angle of reflection angle of incident کو i سے show کرتے ہیں اور angle of reflection کو ہم show کرتے ہیں r سے actually ہوتا کیا ہے کہ ابھی میں آپ سے کہا فرس کر لو فرس کر لو کہ ہم یہاں پر جو ہے فرس کر لیں کہ ہم یہاں پر ایک مرر کی بات کرتے ہیں جو بھی اپنے ڈائیگرام ڈسکس کی تھی فرس کر لیں یہ ہمارے پاس یہ angle کیسے بن رہا ہے یہاں دیکھ لیں یہ ہمارے پاس فرس کر لیں ایک ایک plane surface ہے یہ ہمارے پاس ایک جو ہے یہ plane surface ہمارے پاس ہے یہ ہم نے ایک plane surface لے لیا ہے ٹھیک ہے بٹا یہ ہم نے ایک لے لیا plane surface آپ دیکھیں اگر یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک plane surface ہے اب یہاں سے کچھ بیم آف لائٹ گئیں اور یہ لائٹ یہاں سے جا رہی ہے اور یہاں جا کر ٹکرا یہ ٹکرائی اور یہاں سے ٹکرا کر یہ obviously واپس آ جائے گی یہ واپس آ جائے گی یہ جو فنومنہ ہے جس میں لائٹ ٹکرائی اور ٹکرا کر واپس آ جائے اس فنومنہ کو ہم کیا کہیں گے اسے ہم کہیں گے reflection of light کا اس فنومنہ کو ہم نام دیں گے reflection of light کا اچھ اگر ہم یہاں پہ ایک normal raw کریں میں رب سے کیا کہا normal actually ایک line ہے جو 90 degree کا angle یہاں سے لے گا 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 آپ دیکھیں یہاں سے لے گا یہاں سے لے گا یہاں سے لے گا جو سرفیس کے ساتھ نائنٹی رگری کا انگل بنائے اسے ہم نام دیں کے نورمل کا اب ذرا دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے بیٹا یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک یہ رے جا رہی ہے یہ رے یہاں پر جا رہی ہے یہ جو رے ہے یہ اوپر جا رہی ہے اور ٹکرار کر یہ رے واپس آئے گی یہ رے اوپر گئی یہاں سے دیکھیں یہ رے اوپر جا رہی ہے بیٹا اور یہاں سے ٹکرار کر یہ رے جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے یہ واپس آئے گی لہذا اس رے کو جو میں نے آپ سے کہا تھا جو رے جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں رے آف انسیڈنس اور جو ٹکرار کر واپس آتی ہے اسے ہم نام دیتے ہیں رے آف اسے ہم نام دیتے ہیں رے آف ریفلیکشن کا جس پوائنٹ پر یہ رے ٹکراراتی ہے یہ جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو ہم نام دیتے ہیں یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف انسیڈنٹ اسے کہا جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف انسیڈنٹ اسے جو ہے وہ کہا جاتے ہیں اس طرح یہاں دیکھیں یہ ایک انگل فارم ہو جاتا ہے یہ جو انگل بنتا ہے بیٹا یہ انگل بنتا ہے آئی اور یہاں جو انگل بندہا ہے یہ انگل بنتا ہے ر یہ آپ نوڈ کریں کہ یہ ریفلیکٹڈ رے اور نارمل کے درمیان جو انگل ہیں وہ انگل آئی کہنا رہا ہے اور انسیڈنٹ رے اور نارمل کے درم جو انگل ہے اس کو ہم انگل آئی کا نام دیں گے یہ ہے انسیڈنٹ رے یہ جو رے ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ انسیڈنس رے کہلاتی ہے یہ incident ray اس کو ہم نام دیتے ہیں یہ incident ray اب incident ray اور normal کے درمیان جو angle بنے گا اس کو ہم کیا کہیں گے angle of incident کہیں گے اس طرح یہ جو ray ہے یہ کہلاتی ہے یہ ray جو ہے وہ reflected ray کہلاتی ہے یہ ray کیا کہلائے کی بیٹا اس ray کو ہم کہتے ہیں reflected ray اس کو کہتے ہیں لہذا reflected ray reflected ray اور normal کے درمیان جو angle بنتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں angle of reflection تو incident ray اور normal کا angle کیا کہلائے گا angle of incident اور reflected ray اور normal کا angle کیا کہلائے گا angle of reflection ٹھیک ہے یہ normal ہو گیا یہ جو ریڈ کلر کی لائن تو میں نظر آ رہی ہے اس لائن کو ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم normal کہتے ہیں یہ جو ریڈ کلر کی لائن ہے یہ normal ہے جو لائٹ جا کر ٹکراتی ہے اس کو incident ray کہتے ہیں جو لائٹ وہاں سے نکلتی ہے اس کو reflected ray کہتے ہیں جس point پر لائٹ ٹکراتی ہے وہ point of incident کہلاتے ہیں normal اور incident ray کے درمیان جو angle بنے گا اس angle کو ہم کہیں گے angle of incident normal اور reflected ray کے درمیان جو angle بنے گا اس angle کو ہم نام دیں گے angle of reflection اب اس سے related جو ہیں وہ دو laws بنائے گئے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں laws of reflection پہلا لوگ یہ ہے the incident ray the reflected ray and normal all lies on the same plane پہلا لوگ یہ ہے the incident ray normal اور reflected ray تینوں ایک ہی plane پر موجود ہوں گے اور اس plane کو ہم کیا کہیں گے point of incident یعنی اس point پر incident ray جا کر سٹرائک کرے گی اسی point سے reflected ray reflect ہوگی اور اسی point پر ہم normal draw کریں گے لہٰذا incident ray reflected ray اور normal یہ تینوں ایک ہی point پر موجود ہوتے ہیں ایک ہی plane پر موجود ہوتے ہیں لہذا اس سے ہم نام دیں گے point of incident صحیح ہے بیٹا اور دوسرا جو law ہے یہ law یہ ہے کہ the angle of incident is equal to the angle of reflection یہ بڑا important اور یہ ہمیشہ کیا ہوگا کہ جو angle of incident ہوگا جو angle of incident ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ equal ہوگا angle of reflection کے یعنی کہ جس angle سے light کی rays جا کر سٹرائک کرتی ہیں اسی سیم angle سے وہ rebound ہوتی ہیں وہ واپس آتی ہیں حضر mathematically ہم کہہ سکتے ہیں کہ angle i جو ہے وہ ہمیشہ angle r کے برابر ہوگا حضر ہم جتنے بھی فنومنہ دیکھتے ہیں اس کا practical بھی کیجئے گا تو جتنے بھی ایسے process ہیں جہاں reflection کا process ہوگا جہاں reflection کا process ہوگا وہاں پر angle of incident ہے وہ ہمیشہ equal ہوتا ہے angle of reflection کے angle of incident جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ angle of reflection کے برابر ہوگا جتنا angle of incident ہوتا ہے جس angle سے light جا کر سٹرائک کرتی ہے اسی angle سے light وہاں پر reflect ہوگی اگر angle of incident 30 دگری کا ہے تو angle of reflection بھی 30 دگری کا ہوگا اگر angle of incident 60 دگری کا ہے تو angle of reflection بھی 60 دگری کا ہوگا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ i اور r جو ہیں وہ چیٹ ہو جائے لہٰذا یہ reflection of light ہم نے آج discuss کیا کہ جب light کی جو rays ہیں کسی smooth surface سے ٹکراتی ہیں تو ٹکرانے کے بعد وہ rebound ہو جاتی ہے اس پورے فنومنہ کو جس میں light کی ویوز ٹکرائیں اور ٹکرانے کے بعد واپس آ جائیں اس پورے فنومنہ کو reflection of light کہا جاتا ہے اور جب light travel کرتی ہے اور surface سے ٹکراتی ہے اور اس کا shadow فارم کرتی ہے تو اس process کو ہم نام دیتے ہیں propagation کا تو جب light کی ویوز کسی smooth surface سے ٹکرائیں اور ٹکرانے کے بعد وہ rebound back ہو جائیں یہ process ہوتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں reflection کا جو light کی ویوز ٹکراتی ہے ان ویوز کو ہم کہتے ہیں ray of incidence اور جو ٹکرا کر واپس آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں reflected ray جس point پر light کی ویوز ٹکراتی ہیں اسے point of incident کہا جاتا ہے اور اس میں دو laws ہیں ایک law یہ کہتا ہے کہ incident ray reflected ray اور normal یہ ہمیشہ ایک ہی point پر لائے کرتے ہیں اور یہ جو points ہے وہ point of incident کہہ رہا ہے یہ ہمیشہ ایک ہی point پر ہوں گے تینوں جس point پر incident ray جائے گی وہاں سے ہی reflection ہوگی اور ہم اسی point پر normal draw کریں گے جب normal draw کرتے ہیں تو reflected ray اور incident ray کے درمیان ایک angle آ جائے گا incidence ray اور normal کا جو angle ہے اس angle of incident کہیں گے اور normal اور reflected ray کا جو angle ہے اس کو angle of reflection کہیں گے law یہ کہتا ہے کہ تینوں چیزیں incident ray normal اور reflected ray تینوں ایک ہی point پر ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو angle آئی ہے وہ ہمیشہ angle r کے برابر ہوگا angle of reflection is always equal to the angle of incident یا angle of incident یا angle of incident is always equal to the angle of reflection سہیے بیٹا تو یہاں تک آج اپنا topic کیونکہ آج پہلی online class ہے تو بچہ آپ دوزرا صاحب proper طریقے سے feasibly آپ اس کو سمجھ سکیں classes آپ اپنی proper لیتے رہیے گا ہم چھوٹے چھوٹ topics کروا کے اور recorded lecture بھی آپ دیکھئے گا اور جو بھی تمہیں problem ہو آپ سینٹر آکر problems کو شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو آج کیونکہ پہلا topic آپ فضل دے تھا تو آج میں آپ کے class یہاں تک wind up کرتا ہوں کھل ہم اس کے آگے شروع کریں گے numéricل بھی اس میں ایٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو پہلے سے inform کر کروں گا تاکہ آپ books پہلا لے کے بیٹھیں اور numéricل کے آپ کی proper preparation ہو سکتے آج کا topic پہلا دن تھا آج کا topic ہم یہاں تک wind up کریں اگلا topic complete نہیں ہو پائے گا تو کل انشاءاللہ ہم اس